اسلام علیکم میں شمیلہ حسین کیسے ہیں آپ سب محیط پتی ہیں آپ خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آپ سب کی داؤں سے اور اللہ پاک کی کرم سے میں بھی ٹھیک اور پوچھوں آج صبح کا ٹائم سب سے بہلے چلتے ہیں کچن میں حسین کے رہے ہیں آجیں ملکے ہم لوگوں نے ناشتہ بناتے ہیں اور میں حسین بنانے لگے ہیں ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے مہرین کا سمان لینے خالہ نے میں نے حسین نے احمد نے اور کائنات نے اور احمد کہتا ہے میرے دو دوست ہیں جن کو ہم سب کو ہم نے ریڈی کلے بس ہم نے ابھی جانا ہے خالہ کی گھر وہاں پہ پیٹھے کچھ باتیں کرنی ہے اور پھر ہم نے سمان لینے جانے اور حسین کے قزن ہیں وہ جائیں گے تو ہم نے ان میں ان کا سمان لینے جانا ہے بہت افسوش کی دکھی بات ہے بھی کوئی بھی ماں باپ اور کوئی بھی بیٹے جان کچھ بھی اپنا گھر خراب نہیں کرتی جب اتنے لڑائی چھگری ہو رہی ہیں کہ بندہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو پھر یہ ایسا رشتہ ہے جس کو بندہ نہ زبردستی نہیں نہیں پہا سکتا جب دونوں طرف سے رضا مندی ہو پھر یہ رشتہ نہیں پھایا جاتا ہے یہ جگہ پہ ایسی بھی ماں باپ کہتے تھے چل بیٹی تم بسالو بسالو آگے سے کچھ جواب بھی ان حصول ہوتا بیٹی کو بھی وہ رکھنا ہی نہیں چاہتے تو وہ رشتہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں نے بہت سے رشتہ دیکھنا جب ماں باپ بیٹی کو یہ سمجھاتے ہیں چلو بیٹا بھی اور دیکھ لو اور دیکھ لو تو سرالوائے تو کرتے ہی کرتے ہیں میاں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تو جب میاں ہی نہیں ساتھ تو پھر ایسی رشتہ کو نہیں پھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی تو ابھی جانے لگے ہیں خالان کے گھر اللہ پاک میرین کو صبر دے زیادی بات تو اس کا سمان لیں گے تو اسے بہت دکھ ہوگا بہت افسوس ہوگا پر ایک دن تو یہ کام کرنا ہی کرنے آج نہیں کل نہیں آگے چھے سے سات موگ اس مانوہی پہ پڑھا ہوا انہوں نے کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا دو بر میں نے فون کیا اور ایک بر خالہ نے فون کیا تو انہوں نے کہا آپ آگے پڑھا سمان لے جائیں ہم نے نہیں رکھنا ہم نے کوئی آپ سے بات نہیں کرنے ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھی زبردسی تو یہ سرین بھائیا جا سکتا جب جنہوں نے رکھنا وہ ہی کیا رہے ہیں ہم نے نہیں رکھنا تو ہم کیوں پھر ان کی گھر چھوڑیں زبردسی اپنی بچی تو ابھی کچھن میں چلتے ہیں پھر ناشتہ بنائے پھر جائیں گے کھالا ہے گھر میں ان کا سمان لیں گے یہاں بھی ہم لوگ کرنے لگے ہم زیم بنا لگے ہم ناشتہ انڈا پھر اٹھا رول ہاں جی کیونہ اگر پیار بھی ہوگی ہم نے کہا چلیں ہم یہی کھال دے ہم زیم بنا دیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اچھلا میکوم گود مورننگ مورننگ ہو گئی ہے اور ہمارا ناشتہ بھی آگے پھلا خاص کا نہیں لگ رہا بھی وہ دھپیار کا ٹائم میں رات ہو کھاتے ہیں اس لیے تو اسیم نے اندر انڈا شنڈا لگا کے تھوڑا ہیوی کر دے دکھے پوری انڈے گیاں لگا کے پھر وہ کباب لگا ہے ہاں آپ کو بھی لگایا ہے پاپا نے کھول کے دیکھو یہ دھپی انڈا لگایا پھر کباب لگایا ہے پھلا کیوں نہیں لگ رہا ماں انڈی اسکیچیب نہیں ہے ختم ہوئی ہے تو اس لیے جو لے پیشہ دھو لے ہاں ہاں طرف چاہوں سے دھوڑا جا گیاں میں نے بتائی اس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی مانو کیا کرتی ہے مانو کا کچھی ہے چلو جو ناشتہ کر لیں ہم لوگ اپنا ابھی ہم اپنے گھر سے جا رہی ہیں خالان کے گھر ابھی ہم رکھ گئے یہاں پہ کانجی پینے ہیں اور وہ سیم پہلے پی رہے ہیں پانی ہی پاہ میں پییں گے کانجی پانی پی لیں گے تو کانجی نہیں پینے کرولی کرنا ابھی ماری کانجی بن رہی ہے اور یہ میرا بھی کلاس آگے کانجی کا تو بھی ہم پینے لگے ہیں اپنے کانجی یہ بھی اوپڑا تھا بہت دیتا ناہر ہے نیسے ابھی ہم لوگ آگے خالان کی طرف خالان نے بلائے تھا کیوں نہ کہ جانا ہے مہرین کا سمان لینے اللہ پاک نے اللہ پاک بیٹیاں دیتا اللہ پاک ان کے نصیر بہت اچھے گرے ہزاری بات ہے کوئی ماں باپ اتنی مشکل سے اپنی بچوں کو سمان دیتا ہے اتنی خوشیاں ہوتی ہیں کتنے فنکشن کیا جاتے ہیں اور کسی کے نصیب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ پاک بیٹیاں دیتا ہم کی نصیب بہت اچھے گرے میرے بھی اور باقی سب کے بھی تب بھی بن رہا ہے کھانا ہم نے تو کھالاں سکا تھا نہیں کھانا پر کھانا گرد پیار کا ٹائم میں ہمیں بھوک لگ رہے ہیں کھا کے پھر ہم لوگ جائیں گے پھر ہم لوگ جائیں گے جی مہرین کا سمان لے دیں سمان لے کے ہیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کھالاں نے کتنے شوک سے اسے چیزیں دی تھی اور بھی ہم لوگ ایسے واپس چیزیں لے کے ہیں مانو مانو اب بھی ہم آگے کھالنا ہے گرد یہاں پہ کھا رہے ہیں دوپیر کا کھانا مانو بیٹی احمد اور مہرین کے درمیان کھانا کھانے اور یہ ہماری کچھنا اور ہمنا کچھنا ہم کھاؤ گا تو پتہ لگ گیا نا ہم سب کھانا کھالیاں تب ہی میں بنا رہی ہوں سب کے لئے چائے کیونکہ نہ کرنا سردر دور ہے نا تھکاوت ہوں گیا بہت زیادہ کسی کام کے ہے تو آگے وہاں سے تو بھی چائے پھلیں کسی امیدر کریں میرے پاس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو برس ٹائلی میں سلام کی ہے تو بس کھال لیں گے پہلے چاہی نکازد میں بول ہو جا جائے ہم لوگ آگے ہیں ابھی گھر ہانیہ کو چھوڑ گئے تھے مہرین کے پاس تو آتے ساتھ میں نے اپنی گھر پگڑ کے تھو دری سے پیار گیا پھر میں نے جھلی میں لٹا دیا اور سو گئی ہے ہم لوگ ابھی گھر آگے مہرین کا سمان لے گا تو میں آپ کو بائیٹ چل کے دفعہ تو شکین مانے قسم خدا کہ مہرین کا سمان میں بیک کری تھا میرے دل میں یوں یوں اور دہزاری بات میں بھی ایک بیٹی ہوں میں بہت شوک سے چیزیں دی ہیں اور بیٹی کو بہت شوک ہوتا ہے میں اپنے گھر بنا ہوں سو باروں تو مہرین کا سمان لے گا اتنی بری سمان کی حالت ہوئی ہے چاری بات ہے جس کی چیز ہے اسے کوئی خیال ہوتا اور اس نے سنبھال نہیں ہوتا دوسرے کو کوئی فکر نہیں ہوتا یا جو مہرین دیتی ہے انہیں احساس ہو میں نے اپنی بیٹی کو دیا بیٹی کو قدر ہوتی میں باپ نے پتہ نہیں کس حال میں مجھے یہ دیا تو میں نے سبھال کے رکھنا ہے تب ہی بائیٹ چلتے ہیں بیک ام براؤن کرتے ہیں تو میں آپ کو مہرین کی چیزیں دکھاتے ہوں اللہ بھاک بھئی بیٹیاں دیں ان کے نصیب بھی بہت اچھے کریں آمین سمان کبھی میں اب آپ شوکیاں تو بھی یہ کام نہیں کرتے نہ کوئی بیٹی ایسا کام کرتے بس کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ حالات کیا تو مجبور ہو جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پڑ جاتے ہیں تب ہی چلتے ہیں بہر میں آپ کو مہرین کا سمان دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر کمبرے میں رکھوں مہرین کا شوکیس یہ دیکھیں کافی زیادہ نا ڈیمیج ہو گیا یہ دیکھیں کافی قراب ہو گیا بس اللہ بھاک بھایا بیٹیاں دیں ان کے نصیب بہت اچھے کریں بہت اچھے کریں میری بیار آپ سب کی بیار میں تو یہی دعا کرتے جب ہانے ہوئی تھی میں تب بھی کہتے یا اللہ پاک مجھے بیٹی دیا میری بیٹی کے اور کل کل کائنات کی بیٹی کے نصیب اچھے کرنا میں دیکھیں کتنے شوق سکھال لینے لیا تھا ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا تھا ہر چیز بزار جو آگے کپڑے فنیچر یہ ہے وہ اور یہ ادھر رکھا اور ادھر مہرین کا میڈر وغیرہ یہ ہے ہر چیز ہے کپڑوں کا ٹیچی ہے ہر چیز ہے تو وہ باہر چلتی آپ کو باہر بھی دکھاتی جو سارا سمان لے کے ہیں وہ باہر رکھاؤ ہے اور یہ یہاں پہ سارا جو یہ دیکھیں یہ مہرین کا سمان ہے ہم لوگ سارا باندھ کے لئے ہیں سمیٹ لیا سارا سمان ادھر پڑھائیے اس کے الماری الماری کافی زیادہ ٹوٹ گئے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی بس وہ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو کر رہتا ہے کافی سمان ٹائمی جو گئے ادھر سے بھی اٹھوٹی ہویا پیٹی بھائی رکھی ہویا سارے جو بسرے وغیرہ ہر چیز پیٹی کے اندر پیٹی تو بلکل ہی خراب ہوگی لگ گی نہیں لی وہی پیٹی ہے جو خالہ نے میرے سامنے دی دی مہرین کو کافی زیادہ خراب ہوگی ہے پیٹی تو بس یہی مہرین کا سمان ہم لوگ واپس لے اب جب جب سیٹ کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے وہ کمبرہ خالی ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر سارے چیزیں لگا لے ہاں 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 میں تو نہیں کیا میں کہتے ہیں کسی کے پاس راتیں ہیتنا تاں کرتی ہے ہاں کرتی ہے ہاں کرتی ہے یہ بڑی گنجی پوری ہے ہاں جی اس کا نام ہم نے چینج کر کے رس گیا بھڑا یہ آج کے بعد ہے اس کا نام بھڑا ہانیا ختم اب اس کی جنم پرچی چینج کرو نہیں بھا جی کیا نہیں جنم پرچی رہی بتے نا بھا جی آپ نے میرا ہے میرا بھی ایسی ابھی کپی ٹائم ہو گیا تو میں نے بھی جاگے سونا آنیا بھی تن کر رہی تو گھر جاگے ملتے ہیں جی میرے انپرچی مجھے سے چھپ کروائی تنا روئی ہے فیشتی ہیں آنکھیں دیکھے کہ ہیسے چھپ کروائی میک ہے چلو گھر جا کے توکھیں بیٹھے ہیں اللہ کیسے ابھی ہم لوگ خاللان کے گھر سے جا رہے ہیں گردود فیم پر سارا کچھ لے لیا ہے ھو ہر پانے آئس پرنگ ساکھ کھانے ہیں پانے آئس پرن Angzہ وہاں نہیں chop munعہ پانے آئیس کریں ہم چانوں موتے ہیں پانے آئس کریں بانے آئس کریں ہاں چاہمیں ہی ہم آخرارائے ہیں ہم آئیس کریں پھرنگی آئیس کریں ہم ہم آئیس کریں مجھے کے لئے آئے آئیس شوپ پانے آئیسelia چانوں ماغشنم یہاں چاہتا ہے ھنم پانے آئیس کریں لنہا چاہتا کا بسم لوگ کتنی پڑی ہے نا دی آنسے کی رانہ دینا چلو تھا لہا آپ کو دے رہا ہاں سفر کر جو یہ کیا تو آنسے پکڑو کرانہ لنا تب ہماری بھی لگ رہی ہے در ہماری بھی لگ جائے پھر ہم لوگ لے کے چلتے ہیں نہیں ہماری آرہی ہے اب آہو دو اور بچوں گھر میری بھی آگے پھر ہماری لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے تو پھر ہم لوگ خاتیاں پھر چلتے ہیں کھر آنیا ساتھی کون خات رہی ہے اس کو آئس ٹرم نہیں دے نہیں تو وہ ساتھی کھا رہی ہے جو آئس ٹرم میں فنش کر لیا تو ابھی ہم جائے لگے ہیں گھر تھوڑی سی رہ گئے تو ابھی آپ کو ملتے ہیں ہم لوگ گھر جا کے چلے گھر آنیا نے اپنی آئس ٹرم کھا رہی ہے نا مانو ہم لوگ کافی در کے گھر آگئے ہم لوگ گھر آگئے تھے تو باجی بھا بیو گھر آگئے تھے وہ کافی در پیٹھ رہے تو کچھ در پہلی وہ گئے ہیں تو وسیم اور ہنانس ہو گئے ہیں مزیف اور ہنیا بھی جاگ رہے ہیں تو اپنے مہرین کے حق میں بہت ساری دوائی کہنے کی اللہ پک مہرین کو سبر دے اور اس کے حق میں کہ جو بھی وہ بہتر ہو یا دیکھیں ایک بار ہوا گھر قراب ہو گئے پھر دوسری بار ہوا تو نہیں برداشت ہوتا ہم میں بھی انسان ہوں میں بھی ایک بیٹی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی قسم سے لڑکے کیا ہے آج گر کے لڑکے تو اپنی بیویوں سے اتنا پیار کرتے ہیں بیویوں کے آگے پیچھے چلے مائی تو کیا ہی لیتی ہیں تو خود تو اکل ہونا اپنا بندہ دماغ تو کام کرنا پھر میں نے یہ کرنا ہے میری بیوی ہے میں نے اسے دیکھنا پھتا نہیں میں تو سمجھ نہیں آتی کیسے گھر ہیں کیسے ان کی سوچیں ہیں جو ماں باپ کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں اپنی بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے نا پھر وہ ہماری بیوی آسا کچھ چھوڑ گئی ہم نے اس کے ساتھ بھی ٹھیک رہنا زہر یہ بات ہے ماں باپ کی بھی قدر کرنی ہے ان کا بھی خیال کرنا ہے پر جو جو اپنا گھر چھوڑ گئے گا انہیں بھی آپ لوگ انہیں دیکھنا ہے کسی اور نے نہیں دیکھنا شاید اسی میں اسے کوئی بیٹی تھی میں نے اسے یہ کہا تھا اتنا اور اور تھی میں نے کہا چل چھپو کر جائے اس میں شاید یہ کوئی بیٹی ہے جو ہوا بہتر ہوا بیوی اللہ پاک نے بیٹی دیا اس کی بھی دیتھ ہوگی بھی یہ سب کام ہونا تھا کیسے اپنی بیٹی کو پال دی کیسے کرتی کرتی ہیں ماں با بہن بھائی بھی کرتی ہیں پر جو ایک ماں پا اپنے خود خیال کرنا ہے جن کی اولاد ہے ویسا کوئی نہیں سنبھال سکتا شاید اس کی حق میں یہی بہتر تھا ہمارے جو بھی مار ساتھ ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے ہم لوگ وقتی طور پر کہتے ہیں اللہ تعالی یہ غلط ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ نے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کیا یہ ہے وہ ہے پھر وہ بعد میں ایک ٹائم پہ جا کے پتہ لگتا ہے بھی جو ہوا تھا ہمارے حق میں وہ بہتر تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا تو ایسا ہی وجہ دی یہی سب کچھ ہوتا ہے اسی کا کام ہوئی رب بھی جانتا ہے کس کام ہے ہماری بہتری ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں جب وہ کام ہو جائے پھر جب کافی عرصہ گزر جائے کچھ ایسا سین ہونا پھر ہم کہتے ہیں ہاں نہیں وہ فلان کام ہوا تھا وہ ہمارے حق میں بہتر تھا تو اللہ پاک میرین کے حق میں بھی آگے جو بہتر ہے وہ ہی کرے آمین سمامین آپ نے بھی مہرین کے لیے بہت ساری دعائی کرنی ہے ہم بھی کریں گے تب ہی تک کہ لیتنے اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک میری بیٹی کے اور کل کائنات کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے آمین سمامین ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو دور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ شونے چندہ گودے اللہ حافظ